آدھا آدھاکار لہری پاکستان کے ہی نہیں بلکہ برے سگیر پاکوہند کے ایک عظیم کومیڈین تھے ان کے فن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ عام مزائیہ آدھاکاروں کی طرح ٹیڑی مڈی شکلیں بنا کر اور جگت بازی کے ذریعے لوگوں کو ہسانے کی بجائے انتہائی بابکار اور میاری زبان میں اپنے تنزیہ جملوں کے ذریعے ناظرین کے لبوں پر مسکرارٹیں بکھیر دیتے تھے سنجیدہ محاوروں میں مزائیہ نکتے پیدا کرنا اور بات سے بات نکالنا ان کے فن کا کمال تھا وہ اپنی ہر فلم میں ایک تازہ اور منفرد کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ فلم خواہ کتنی ہی بے جان اور بے مقصد کیوں نہ ہوتی مگر اس میں لہری کا کردار لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپی اور تفریقہ باعث ہوتا تھا آئیے عظیم لہری کے لازوال فن کی چند چلکیاں دیکھتے ہیں طالبیموں کے امداد کے لیے فنگ جمع کر رہے ہیں اور ایک مشاعرہ بھی کر رہے ہیں جس کی سردارت کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں ہمیں درخواست منظور ہے اور ہاں انکل ہم لوگ پور فنگ کے لیے چندہ بھی جمع کر رہے ہیں چندہ یہ کیا تلسلہ ہے بھئی غریبوں کے لیے مشاعرہ بھی اور چندہ بھی اور امیروں کے لیے صرف کرسی ہے سردارت یہ کہاں کا انصاف ہے بھئی ڈیڈی میں نے آپ کی طرف سے صرف پانچ سو روپے دینے کا وعدہ کر لیا پانچ سو روپے لاحید اپنے دیڈی کو پانی پلا میہ صاحب زادے پورے پانچ سو کی رقم ہے اتنی آسانی سے حلق سر نہیں اترے گی ایک آگ دستانے سے کام نہیں چل سکتا میرے بچے نہیں ڈیڈی بچ کل تو وہ میں آپ سے چک لے رہی ہے اب اتلیں تلیں چھو روپے پانچ سو روپے پور فنگ پور فنگ ابے اور نکسو فتو خیرہ کامر بے حاضر سرکار حکوم سرکار تم تینوں غریب ہونا بہت زیادہ سرکار تمہیں غریبوں سے ہم دردی بھی ہے جی بالکل پور فنگ کا مطلب سمجھتے ہو غریب فنگ یعنی غریبوں سے جمع کیا ہوا چندہ ہم نے تمہاری طرف سے بھی چندہ دے دیا فکر نہیں تمہاری تنخواں میں سے کٹ لیں گے کیا سمجھے ابے زندہ ہو یا مر گئے ابھی تک تو زندہ ہے جی زندہ ہو تو بھی بھاگو یا جی خون سفید ہو گیا ہے کم بختوں کا غریبوں سے کوئی ہم دردی نہیں حالانکہ خود غریب ہے بیٹھے یہ تم گانہ گارہی ہو یا تمہیں سردی لگ رہی ہے جی نہیں ڈیڈی وہ ایک شیر یاد آگیا تھا شیر کس کا شیر وہ وہ خالیت کا اچھا اچھا وہی جس کے نام تین تین ہیں اور خود وہ ایک ہی ہے اور وہ کبھی کبھی تم سے ملنے بھی آتا رہتا ہے جی نہیں جی ہاں اگر ایک ہی نام رکھ لے تو لڑکا برا نہیں ہے ناموں کی یہ فضول خرطی بھئی مجھے نہیں اچھی لگتا اچھا ہوشیار لڑکا ہے خیالات بھی اچھے ہیں بہت اچھی ہیں یہ کیا تلطلہ ہے تمہیں اس کے خیالات کا پتہ کیسے چلا کہ ہی تم دونوں تبادلہ خیالات تو نہیں کرنے لگے بہت بیٹے تم مجھے اتنے پیار سے نہ پکارا کرو میرا دل ڈھوبنے لگتا ہے اب تم ضرور کوئی فرمائش کرو دی ہے ڈیڈی وہ سب لڑکے لڑکے نا پٹنی کے لے جا رہے ہیں لا خوالہ بھلا پوت بیٹے یہ سب انگریزی طریقے ہیں اللہ جب گھر میں ہی کھانے کو دے دیتا ہے تو جنگل میں جا کر کھانے کی کیا ضرور تب ہے ویسے میں بھی شادی بیا کے موقع پہ یہ فضول خرطی کا قائل لیں آپ قائل نہیں ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں ٹھیک فرمایا آپ نے لیجے تو پھر بات پکی ہو گئی مجھے اس رشتے میں کافی بچت نظر آ رہی اس عزت عزتائی کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے جس کا مفت میں بوجھ ہلکا ہو رہا ہے نتو فتو خیرہ چیز میکار دیکھو بھئی مہمان آیا ہے کچھ مٹھائی بغیرہ لیاو مٹھائی تو گھر میں نہیں ہے سرکار ابے آج گھر میں مٹھائی نہیں ہے دیکھا آپ نے یہ حال ہے نوکنو کا ابے جاؤ ایک تین چار چمچے چینی گئی اٹھا لاؤ اور دیکھو اگر چینی نہ ہو تو صرف چمچے ہی لی آنا بسو اللہ آہ 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 ماشاءاللہ کیا موچھے ہیں خانہ خراب کا بچہ خدا کرے آپ کا یہ شملہ سری نگر تک پہنچے واہ 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 آپ کی جگہ آپ کون ہے دبلہ ان سیڑیوں میں میں تُنہیں اپنا جگراسیا کیا بتاؤں اس حلوی خانے تو دوڑا دوڑا کے میری ہیچکری اقراب کرتی ہے ہاں بیٹے مجھے کیا معلوم تھا کہ تم جوان ہو کر میری تعلیم و ترپیت میرے احسانات اور میرا یہ تیکھا ناک و نقشہ ہی بھول جاؤ گے مجھے تو کچھ جات نہیں آرہا آسر آپ چاہتے کیا ہیں میں بھلا اس عمر میں کیا چاہوں گا ایک سر چھپانے کے لیے کوشادہ سا بیڈ روم اس کے ساتھ ایک آٹیچ بات روم اور کمرے میں ایک خیرامہ خیرامہ چلتا ہوا ائر کنڈیشنر بس بھائی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیشہ آپ لوگوں کو دعا دیتا رہا ماشٹر نہیں نالائک پروفیسر کہو نالائک پروفیسر ارے صاحب نالائک میں نے اسے کہا ہے اور پروفیسر اپنے آپ کو کہا ہے آپ کی تاریخ جی یہ ہماری خالہ ہے آپ تشریف رکھیں نا شکریہ آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی ابے میرا مو کیا دیکھا ہے جہاں کھانے کا انتظام کر تھا میں حضور اس ہون میں ابے میں کھانے کی بات کر رہا ہوں تجھے اپنی جائے پیدائش یاد آ رہی ہے ابے جا جا ہمیں چھوڑ کر تو کہاں جا رہے ہیں برخوردار اور برخورداری بھار میں ہاں وہ نیا کھلا ہے کلب کے بازو میں بہت اچھی جگہ ہے بھئی ہم بھی چلیں گے آپ آرام کیجئے ماسٹر جی ماسٹر جی ہم آپ پروفیسر کہتے ہوئے کیا تمہارے ہلغو تکلیف ہوتی ہے اچھا پروفیسر صاحب خدا کے لئے ہماری جان چھوڑیے بھئی کیسے چھوڑ دیں تم دونوں کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے انگوشت نمائی کا لوگوں کو چانس ملتا ہے تم دونوں کے درمیان ایک بزرگ کا ہونا بہت ضروری ہے چلو بیٹے بھئی ہمیں کلب کو دیر ہو رہی ہے شاید تم تو جانتے ہیں ایسے تلنے والے میں سے نہیں سہتر ہیں انہیں ساتھ ہی لے چلو آہااااااااااااا موسیقا موسیقا